بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اردو کا سبق نمبر ساتھ پڑھنے جا رہی ہیں جس کا عنوان ہے شہری دفاع ٹھیک ہے؟ کیا عنوان ہے؟ شہری دفاع بچوں دفاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دفاع کا مطلب ہوتا ہے روک بچاؤ حفاظت کرنا ٹھیک ہے؟ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں دیفنس ٹھیک ہے؟ تو آئیے یہ سبق شروع کرتے ہیں فون کی گھنٹی بجی اور حامید نے لپک کر فون اٹھایا لپک کر یعنی تیزی سے جلدی سے فون اٹھایا دوسری طرف سے اس کے ابباجان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آسا ہوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکا ہوا ہے اور ہسپتال میں امرجنسی لگا دی گئی ہے اس دوران اس کی امی بھی آ گئی اور پوچھنے پر حامید نے بتایا کہ ابباجان کا فون تھا جی معلوم ہوا کہ وہ فون کرنے والے کون تھے وہ احمد کے وہ حامید کے ابباجان تھے ٹھیک ہے نا؟ تو احمد کہہ رہے ہیں اپنی والدہ کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں امرجنسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے ٹھیک ہے؟ حامید نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں خامخا بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہلاک کر رہے ہیں یعنی مار رہے ہیں اچھا یہ لفظ جو ہوتے ہیں نا بچوں یہ واو لکھنے میں آتا ہے خوا ٹھیک ہے نا؟ لیکن پڑھنے میں نہیں آتا یہ پڑھنے میں سائلنٹ ہوتا ہے خامخا پڑھنا اس کو ٹھیک ہے؟ خامخا خوا مخوا نہیں پڑھنا ورنہ یہ غلط ہوگا تو خامخا اس نے امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے گامزن ہونے کا مطلب ہے تیز رفتاری سے چلنا ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو یعنی ترقی کی راہ پر ترقی کے راستے پر تیزی سے چلے اور خوشحال بنے اس کے بعد امی نے حامید کو اپنے بستر پر جانے کیلئے کہا چونکہ رات بہت ہو چکی تھی حامید چکچاب اپنے کمرے کی طرف چلا گیا وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نین نہیں آ رہی تھی وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں چند سککوں کے عوض یعنی چند پیسوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں یعنی قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں قیمتی جانوں کو بیش دیتے ہیں چند سککے لے کر قیمتی جانوں کو بیش دیا یعنی ان کو مار دیا اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں یہی باتیں سوچتے سوچتے حامید سو گیا دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی اببا جان سے ملاقات ہوئی حامید کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے ٹھیک ہے معلوم ہوا کہ حامید کے جو اببا جان تھے وہ ڈاکٹر تھے ٹھیک ہے تب ہی تو انہوں نے زخمیوں کا آپریشن کیا اور ان کی مرہم پٹی کی حامید نے اببا جان سے پوچھا اببا جان میں کس طرح ان لوگوں کی ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اببا جان جو ہے آگے بتائیں گے ان کو کہ وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں ان کو کیا کیا چیزیں سیکھنے پڑیں گی آج کے لیے اتنا ہی کل ہم وہ چیزیں پڑیں گے کل کے سبق میں کہ کیا کیا ابتدائی طبیعی امداد انسان کر سکتا ہے زخمیوں کے لیے تب تک لیے اجازت دیجئے السلام علیکم